دنیا کے اندر جو ہوا ہے جس کو ہوا کہتے ہیں اب اس کے اندر پانی بھی ہے ہوا کے اندر ٹھیک ہے اس کے ذرات بھی ہیں مولیکیوز لیکن یہ ہوا کے اندر سے آکسیجن کو ایکسٹریکٹ کرنا اگر آج کے دور میں دنیا میں کسی کہا جائے کہ اس سے سے آکسیجن نکال کے دیں تو اس کا جو پلانٹ لگتا ہے اس کو کہتے ہیں کرائیوجینک ڈسٹلیشن جو ہے یہ پلانٹ لگے گا جس کے اندر سب سے پہلے اس ہوا سے ڈسٹ کو الگ کیا جائے گا اس پلانٹ سے گزر کر ساف ہوا اس پلانٹ کے اندر جاتی ہے پھر بتایا جاتا ہے کہ جو ہوا ہے اس کو اتنا تھنڈا کیا جائے گا مائنس ہانڈڈین ایٹی ڈگریز ٹیمپریچر کرنا پڑتا ہے دب جا کے یہ ہوا لیکویڈ فارم میں بن جائے گی یہ ہوا پانی کی طرح لیکویڈ بن جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ لیکویفائیڈ جو ہے اس کو ایک ایک سرٹن اماؤنٹ پہ پھر گرم کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ کرائیجنک سپریشن پروسس ہوگا جو کہ بہت زبردست اس کے لیے کمپیوٹرز اور پلانٹ چاہیے جس سے اکسیجن الگ ہوگی اور کاربن ڈائی اکسائیڈ الگ ہو جائے گی اس ہوا کے اندر سے اکسیجن نکالنے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے کا پلانٹ ریکوائرڈ ہے ٹھیک ہے اب اللہ تعالیٰ نے ایک دن کے بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس سے لے کر جب اس کے زندہ رہنا ہے ہر سیکنڈ ہم سانس لے رہے ہیں اب ذرا غور کیجئے گا سائنس کہتی ہے کہ جو ہمارے ناک کے اندر جو بال ہیں یہ بال کام کرتے ہیں فلٹر کا ڈسٹ جو ہے ان بالوں سے رکھ کر کلیر ہو کر ہماری ناک کے اندر جاتی ہے پھر ہماری ناک کے اندر ایک رتوبت ہے ہر وقت آپ دیکھتے ہیں ہمارے ناک کے اندر کچھ نہ کچھ رتوبت ہے وہ جو رتوبت ہے وہ لیکوڈ فارم ہے وہ اس ہوا کو کول ڈاؤن کرتی ہے یہ وہ کام کرتی ہے جو مشین مائنس 180 ڈگری سیلسیس پر لے کر جاتا ہے ہوا کو یہ رتوبت اس کو کول ڈاؤن کرتی ہے پھر یہ ہوا ہمارے لنگز میں پہنچتی ہے ہمارے جب یہ پھیپڑوں میں ہوا جاتی ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایسے پارٹس ہیں جو اس کے اندر پروسس شروع کرتے ہیں پھر پڑھ رہا تھا کہ اس کے اندر جو اصل کردار ہے ہمارے خون کے اندر ہیمو گلوبین جو آپ نے دیکھا ہوگا ہم ٹیسٹ بھی کراتے ہیں مگر خون میں ہیمو گلوبین کو مایکروسکوپ سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا مگر وہ ہیمو گلوبین جو ہے جو اس کے مولیکیولز ہیں وہ اس ہوا سے آکسیجن کو الگ کرتے ہیں اور کربن ڈا اکسیجن کو الگ کرتے ہیں اور آپ ذرا یہ پروسس کی سپیڈ دیکھیں میں جب سے آپ سے بات کر رہا ہوں سانس بھی ساتھی لے رہا ہوں یہ پلانٹ سارا کا سارا خود ہی کام کر رہا ہے ناک جو ہے وہ ڈسٹ کو دور بھی کر رہا ہے کول ڈاؤن بھی کر رہا ہے لنگز میں ہوا بھی جا رہی ہے اور ویدین سیکنڈز کربن ڈا اکسیجن کو باہر نکال رہا ہے آپ ذرا سوچئے کہ یہ وہ پلانٹ ہے جس کو آج سائنس لگانا چاہے تو کروڑوں روپے درکار ہیں اور یہ پلانٹ ہر پیدا ہونے والے بچے کے اندر قدرت نے لگا ہے ہر ساس اللہ کی نشانی ہے ہر ساس ہمیں رب کی یاد دلا رہی ہے یہ پروسس ہو کے سرہ ہے ہم سو رہے ہیں لیکن ہمارا سونے کے بعد کوئی کام نہیں ہوتا میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کہاں ہیں مگر یہ پلانٹ پھر بھی چلتا ہے یعنی دنیا کا ہر پلانٹ دنیا کا کوئی پلانٹ ایسا بنی نہیں سکا آج تک جو راؤنڈ اکلاک چل سکے یا پھر اس کے لئے سیپریٹ سسٹم ہے لیکن ہمارے پاس کوئی ایکسٹرا ناک نہیں ہے ہمارے پاس کوئی ایکسٹرا فیپڑے نہیں ہے ہمارے پاس کوئی ایکسٹرا دماغ نہیں ہے یہ سو جائے یہ شٹ ڈاؤن ہو جائے اور وہ شروع ہو جائے جب سے پیدا ہوا ہوں اور جب تک دنیا میں رہنا ہے ایک ہی دماغیں جو چل رہا ہے ایک ہی سانسیں جو چل رہی ہیں ایک ہی دل ہے جو پمپ کیے جا رہا ہے there is no time to rest your heart دل بند ہی نہیں ہو سکتا بند ہوا تو زندگی بند ہو جائے گی اگر ستر سال جینا ہے تو انسان سوچے ہارٹ بیٹ اگر ہم چیک کرتے ہیں سبان بھائی تو ایک منٹ میں نارمل ہارٹ بیٹ 72 ٹائمز کہتے ہیں کہ ہونی چاہیے بہتر بار انسان کا دل دھڑکنا چاہیے تو بہتر بار پر منٹ یعنی دوسرے لفظوں میں ایک پوائنٹ ون پوائنٹ سم سیکنڈ ایک بار دل دھڑکتا ہے تو آپ حساب تو کریں کہ اب تک ہم نے ہمارے دل نے کتنی بار دھڑک چکا کتنی بار ہمارے دل نے سانس لے لیں مجھے کہنے دیں یہ سارا نظام بتا رہا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام میں آستی چلا رہا ہے